فارم پینتالیس کیوں جمع نہ کر آیا اسلامباد ہائی کورٹ نے این اے اٹھالیس سے مسلمی گنون کے امیدوار راجہ خورم نواز پر تیس ہزار روپے جرمانہ آیت کر دیا تین دن تک فارم پینتالیس چھالیس سنتالیس جمع کرانے اور آئندہ تینوں پیٹیشنز کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کا بھی حکم دے دیا جسٹس تارک محمود جہانگیری نے ریماز دیئے ہر حلقے کی الگ الگ سمات ہوگی تحریک انصاف نے اسلامباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھانلی کے خلاف الیکشن ٹریبونل سے رجوع کر رکھا ہے آگاہ کریں آپ کو کہ تحریک انصاف کی جانب سے اسلامباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھانلی کے خلاف الیکشن ٹریبونل سے رجوع کر رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی ٹریبونل راجہ خورم نواز اور ریٹرنگ افسر پر پندرہ پندرہ ہزار جرمانہ آئیت کرتے ہوئے آخری وارنگ دے چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے این اے 48 سے مسلمی دون کے امیدوار راجہ خورم نواز پر 30,000 روپے جرمان آئیت کر دیا